میرپور کا علاقہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور اسے برطانیہ اور یورپ میں آباد میرپور کے شہریوں کی محنت اور کٹھن مذہوری کی کمائی نے کاروبار کے لیے ایک پرکشش علاقہ بنا دیا ہے میرپور جسے منی لندن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور زلہ میرپور میں جہاں اوہرسیز کی طرف سے آنے والی عوامی ترقی اپنے عروج پر وہیں سرکاری اور حکومتی ادم درچسپی میں بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کیا جا رہا ہے ہار ہی میں ڈڈیار سے میرپور کے سفر نے حیران کنک طور پر اس صورتحار کی ایک چرک دکھائی شہروں میں تجاوزات گندگی بجلی اور کیبر ٹی وی کے بے ترتیب تاروں کے جال سفری سہوریات کی کمی اور قدیم سفری انداز بے ہنگم ٹریفک اندرون شہر اور شہران پر ٹریفک کنٹرول کی معلومات کی ادم فراہمی اور اجماری طور پر تمام علاقہ ایک قدیم تہذیب اور نئی تہذیب اور ترقی کے درمیان عجوبہ بنتا جا رہا ہے بیرون ریاست مقیم میرپور کے شہری اور عوام وطن واپسی پر ان حالات کو دیکھ کر بہت اداس ہوتے ہیں اکثر حکمران اس سیاسی قائدین برطانیہ اور یورپ کے دورے کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان دوروں میں دیکھی ترقی اور تبدیلی کو کئی دہائیوں سے اپنے علاقوں میں لانے پر ناکام نظرہ اول سینس تو اب اس خواب کو اسی امید پر دیکھتے ہیں کہ شاید ازاد کشمیر اور میرپور کو کوئی ایسے حمدد قائدین میں یسرائیں جنہیں اپنے خزانوں اور بیرون مرک دوروں سے زیادہ حقیقی ترقی اور خوشحاری کا احساس اور اس میں یہ تبدیلی کا مصمم ارادہ ہو اپنے ساتھی ریپورٹر بشارت مرک کے ساتھ سید فرد عباس قازمی میرپور آزاد کشمیر